مکس سبزی بنانے کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ سب سامان رکھا ہے یہ مکس سبزی کے لیے ہی سامان ہے تو میں آپ کو ون بائی ون کر کے ایک ایک سامان بتا دے جا رہا ہوں تو اس میں کیا کیا ہے جو میں نے چوب کی ہے سبزی یہ دو گھٹی پالک کی ہے اس کے اندر میڈیم سائز اور ایک میتھی کی گھٹی ہے تو میں نے دونوں کو چوب کر کے مکس کر لیا ہے اس کے بعد یہ میری گاجر ہے میں ان کو گاجر آدھے کلو گاجر ہے اور یہ آدھے کلو آلو ہے اور تقریباً آدھے کلو سو تھوڑے کم میرے ٹماٹر ہے جو کی میں نے یہ سب لے لیے ہیں اور اپشنلی ایک ہی گو بھی بھی تھی اس کو بھی میں مکس کرنے والا تھا لیکن یہ کیا بادی کا بھی سسٹم ہے اور ہمارے گھر میں تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے بنانے کا کسی کو کھانے کے لیے تو اس وجہ سے اس کو میں اگنور کر کے ویداؤٹ اس کے ہی یہ والی مکس سبزی بنانے جا رہا ہوں تو اس میں اور بھی کیا کرنے جا رہا ہوں یہ مٹر ایڈ کروں گا یہ آدھا کلو مٹر میں نے لے لی ہے اب یہ جو ڈیڑھ چمچ ہے یہ نمک کا ہے ویسے آپ اپنے سوادہ نسار اس کو ڈال سکتے ہیں اور یہ دو چمچ میں نے مرچ کے لیے لے لیے ہیں اور یہ جو حلدی ہے یہ میں نے ڈیڑھ چمچ لیا ہے اور اسی طرح یہ جو میرا لیسونا درک کا پیسٹ ہے یہ میں نے دو چمچ لے لیا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا اور ٹیسٹ بڑھانے کے لیے یہ گرین چھلی کا بھی استعمال کروں گا اور یہ جو پیاز ہے یہ میں نے ایک لی ہے اور یہ جو میرا زیرہ ہے یہ میں نے ایک چمچ لے لیا ہے اور یہ میں نے ایک ہی چمچ اپنے میتری کے بیج لے لیا ہے تو انہی سب کو مکس کر کے آج میں مکس سبزی بنانے جا رہا ہوں تو چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس طریقے سے سب سے پہلے اپنے آئل کو گرم کر لیں گے دو چمچ اور اس طریقے کے اس کے اندر دے لیں گے اور اب یہ تیل گرم ہونے لیں اس کے بعد ہم اپنا مسالہ ریڈی کریں گے سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ اپنا زیرہ ایڈ کر دوں گا اور یہ میتھی بھی ایڈ کر دوں گا یہ پیاز بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا آئل گرم ہونے کے بااد بھی یہ سب چیز ڈالے آم ہری مرچ کو آپ کٹنگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر گرائنڈ کر کے میں تو گرائنڈ کر کے ڈالنے والا ہوئی ہے پہلے آپ اپنی مرچوں کو تھوڑی براونش کر لیں آپ مدرک لسل کا پیز اس کے اندر تب ہی ڈالیں جب یہ پھولی براونش ہو جائے تو اب میں اس کے اندر اپنے ٹاماتر ایڈ کر دوں گا ہم اپنے ٹاماتروں کو ڈال کریں میں اس کے اندر یہ اپنے مرچے ڈال دے رہا ہوں اور اسی طرح میں اس میں ہلدی بھی گر دوں گا اور پھر یہ ہم اپنا سالٹ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب اس کو تھوڑا سا اپنے چپ مچ کو چلا لیں گے ہم ایسے کر کے اسے تھوڑا سا آپ چلا لیں اپنے مسالے کو آپ اچھے سے بھول لیں اور اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر یہ گرین چیلی بھی اپنی ایڈ کر دوں گا جو میں نے گرائنڈ کی تھی اس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اور یہ مٹر بھی میں اس کے اندر ڈال دے رہا ہوں ساری مٹر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے جتنی بھی مٹر بھی اور کل سے ہم چپ مچ اس کے اندر چلا دیں گے سب کو مکس کر دیں گے اس کے اندر اچھے سے اور ہمارے اب اس کی بھنائی ہوتی نہیں دے گی اس کی بھنا ایسی طرح ہم اس کو آلو بھی اس کے اندر ڈ کریں گے کیونکہ ہمیں ان کو بھی فرائی کرنا ہے یہ آلو بھی میں نے اس کے اندر ڈ کر دیا ہے کیونکہ ہمیں ان کو مٹر کو اور آلو کو ساتھ میں اس کے فرائی کرنا ہے بھولنا ہے آدھی سبزی تو تمہاری دیکھئے ایسی ہی تیار لگ رہی ہے اتنی سبزی بھی آپ کی تیار ہو گئی ہے ایسی ہی لیکن اب اس کے اندر ہم نے مرچ بغیرہ اور سالڈ ہلدی بغیرہ زیادہ گری ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اب اس کے اندر وہ بھی ڈال لی ہے گاجر ڈال لی ہے اور اپنی جو سبزی وہ بھی ڈال لی گیا ہماری تقریباً پانچ سے دس منٹ ہم ہولڈ کریں گے اس کی بھنائی کے لیے جب تک کہ ان سب چیزوں کی بھنائی ہوتی ہے یہ دیکھئے ہمارے مسالے کی بھنائی ہو چکی ہے اس نے کیونکہ دیکھئے مسالے بھنائی ہونے کی ایک سب سے بڑی جو چیز ہے دیکھنے کی یہ آئل کو چھوڑ دیتا ہے دیکھئے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے پورا اور ہمارا مسالہ بھنکے تیار ہو گیا ہے اب ہم گاجر کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے گاجر بھی ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور جو ہماری یہ سبزی ہے یہ ہماری سبزی ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایسے اس کے اندر پورا ہمارا کوکر بھر جائے گا سبزی سے لگ رہا ہے لیکن بننے کے بعد میں یہ سبزی بہت کم ہو جاتی ہے جانے بھی پتو والی سبزی ہے وہ بہت تھوڑی ہو جاتی ہے بننے کے بعد میں ابھی ہم اس کو چمچ کو گھما دیں گے اور سارا جتنا بھی ہمارا مسالہ ہے ہم سب کا سب مکس کر لیتے ہیں چمچ گھمانے کے بعد میں دیکھئے یہ پورا تقریبا ہم نے اس کو ملا ہی دیا ہے مکس کر دیا ہے یہ پوری سبزی اس کے اندر مکس ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو پکنے کے لیے دھوڑ دیا چھوڑ دیں گے لیکن ہم اس کے اندر یہ گھیان رکھیں پانی اس کے اندر ڈالنا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی خود ہی چھوڑنا اس نے شروع کر دیا ہے سبزی پانی خود ہی چھوڑ دے گی تو اس وجہ سے ہم اس کے طرح پانی بکھل بھی نہیں ڈالیں گے اسے ایسے بند کر دیں بس ابھی میں دو تین سیٹی لگنے کے انتظار میں ہوں جیسے ہی لگے گی تب ہی ہمارا یہ پکے ریڈی ہو جائے گا سالن تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری مکس سبزی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے کتنی بڑیا لگ رہی ہے ہماری مکس سبزی اور یہ کھانے میں بھی بہت زائقہ دار ہو رہی ہے تو بس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت مولنا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھے لکھ سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ